بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ان نبیوں کو اللہ پاک نے ایک خاص کمال عطا فرمایا جسے موججہ کہا جاتا ہے ان سبھی نبیوں رسولوں کو دیکھ کر یا کہیں ان کی ہدایتوں اور نصیحتوں کو سن کر الگ الگ جمانے میں کافی لوگ ایمان لائے اور کافی لوگ ایسے بھی تھے جو موججہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے ایسے لوگوں نے نبیوں کی کراماتوں اور ان کے کمال کو جادو کہا جادو کہہ کر ٹھگرا دیا ایسے لوگوں نے ایک خدا کو ماننے سے انکار کر دیا اور نبیوں رسولوں کی بتائی نصیحتوں کو نہیں مانا ایسے لوگ آگے جا کر اللہ پاک کی طرف سے ترہ ترہ کی سجاؤ اور عجاب سے مبتلا کیے گئے اسی طرح نبیوں و رسولوں کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد اللہ پاک نے اپنے جن بندوں کو اصلاح و تبلیغ کی جمہداریہ دی انہیں ولی کہا جاتا ہے اللہ نے اپنے ان ولیوں کو بھی کچھ خاص طاقتیں عطا فرمائی جنہیں کرامات کہا جاتا ہے دوستو ایسے ہی پیارے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو جرور سے جرور سبسکرائب کریں جرورتیں پڑھنے پر اللہ کے ان نیک بندوں نے اللہ کی بکسی ہوئی اس طاقت کا استعمال فرمایا آپ نے دور و نزدیک کے سیکڑوں ولیوں کی کراماتیں دیکھی سنی ہوگی سلطان الہند حضرت خوازہ غریب نواج رحمت اللہ علیہ کی بہت سی کراماتیں آپ نے سنی ہوگی آپ اپنے پیارے رسول کے فرمان کے مطابق تبلیغ و اصلاح کے لیے ہندوستان تصریف لائے اور ازمیر کو اپنا تبلیغ مرکز بنائے پیارے دوستو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت خوازہ مہین الدین چستی ازمیری کے بارے میں ازمیر پہنچتے ہی آپ آرام کرنے کے لیے جس پیڑ کے نیچے بیٹھے وہاں اس وقت کے راجہ کے جانور راجہ کے پلے ہوئے اونٹ بیٹھا کرتے تھے راجہ کے سپاہیوں نے جب آپ کو بیٹھے دیکھا تو راجہ کے سپاہیوں نے آپ سے کہا یہاں سے اٹھ جاؤ یہاں ہمارے راجہ کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں دوستو یہ بہت تھی برانی بات ہے آپ نے ضرور سنی ہوگی آپ حضرت خوازہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اونٹ تو کہیں اور بھی بیٹھ سکتے ہیں یا سن کر راجہ کی سپاہیوں نے آپ کو تیج آواز میں اٹھنے کو کہا آپ اسی وقت وہاں سے اٹھ گئے اور چل دیئے اگلے دن ایک عجیب سا واقعہ ہوا وہ واقعہ کیا ہوا آگے سنیں پر اس سے پہلے یہ جان لیں آپ خوازہ موین الدین چستی کی سانت بہت ہی نیرالی ہے آپ نے یہ واقعہ ایک بار کہیں نہ کہیں جرور سنا ہوگا جب راجہ کے سپاہیوں نے بیٹھے اونٹ کو اپنی جگہ سے اٹھانا چاہا تو اونٹ تمام کوسسوں کے باوزود نہیں اٹھے یا دیکھ کر صفائی دنگ رہ گئے اور ساری بات اپنے راجہ کو بتائی راجہ نے سپاہیوں کو حضرت خوازہ گریب نماز رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگنے کو کہا اور کہا کہ انہیں ڈھونڈو اور ان سے معافی مانگو راجہ کے ایسا کہتے ہی سپاہیوں نے آپ حضرت خوازہ گریب نماز رحمت اللہ علیہ کو ڈھونڈ کر آپ سے ان کے کیے برطاو کی معافی مانگیں حضرت خوازہ گریب نماز رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ تم جاؤ اور تمہارے اونٹ اب کھڑے ہو جائیں گے سپاہیوں نے جب واپس جا کر اونٹ کو اٹھانا چاہا تو اونٹ اسی وقت اٹھ گئے سبحان اللہ یا ہے ہمارے خوازہ گریب نماز کا مرتبہ اگر آپ سبی کو بھی وقت ملے تو ایک بار ازمیر جرور آئیں حضرت خوازہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ حضرت خوازہ گریب نماز کے پیر و مرشد تھے یا وہی بجرگ ہیں جن کی خدمت میں ہمارے خوازہ گریب نماز نے اپنی جوانی کے بیس سال گجارے ایک بار کی بات ہے ایک دن آپ اپنے پیر حضرت خوازہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھے سفر پر چلتے چلتے آپ دزلہ ندی کے کنارے پہنچیں ندی پار کرنے کے لئے کوئی کستی نہیں تھی حضرت نے فرمایا موین الدین اپنی آنکھیں بند کر لو پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا آنکھیں کھول دو جب خوازہ گریب نواز نے اپنی آنکھیں کھولی تو آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں دزلہ ندی کے پار پہنچ چکے ہیں آپ نے حضرت خوازہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا ہم دونوں ندی کے پار کیسے آ گئے حضرت نے فرمایا میں نے صرف پانچ مرتبہ سور فاتحہ پڑھی تھی اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم دونوں کو خیریت سے دریہ کے پار پہنچا دیا تو سنا پیارے دوستو آپ لوگوں نے پانچ مرتبہ سور فاتحہ پڑھی تھی وہ بھی سچے دل سے یہ ہے ولیوں کی سان یہ مقام اور مرتبہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جو اپنی زندگی اللہ کی مرجی کے مدابق ڈھال دیتے ہیں اور پھر اسی کے ہو جاتے ہیں اسی لئے اللہ پاک ان کی جبانوں میں ایسی تاثیر عطا فرما دیتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے یا طاقت ہر کسی کو نہیں ملتی یا صرف اللہ کے خاص بندوں کو دی جاتی ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی حوالے کر دیا سمجھو اس نے اپنی زندگی میں سب کچھ پا لیا برحال ایسے قیو اور ولی اور پیر پیغمبر کی کہانیاں حدیثوں میں موجود ہیں جن کے کارنامیں حیران کرنے والے ہیں ہم کوسس کریں گے آگے بھی ایسے ولیوں کے کرامات کی جاننکاری آپ کو آگے بھی دیتے رہیں